باقی تمام تک لوگوں نے سکتیا سلمانوں کے ساتھ صحابے کرام کے ساتھ حضور کے ساتھ سب سداریز ہوئے لیکن اس نے جو ہے زمین سے مرٹھی کے اندر لٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پر لگائی اور فرمایا کہ مرٹھی نہیں ہاں کذا مجھے بس اتنا ہی کافی ہے ابن محسوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر میں اس کو مقتول پایا اور قلیبِ بدر میں پڑا ہوا پایا اور اس صورت میں اتحان ایک سجدہ ہی ہے مزمون شروع کر رہے ہیں تو قسموں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ نجمی اضا ہوا اس محسوس ستارے کی عام جن سے ستاروں کی قسم جبکہ وہ غروب کی طرف جا رہا ہے اصل میں بلکلی بیچ میں وہ تو اس سے آدمی کا رہیاب ہونا مشہد ہے لیکن جب وہ کسی کنارے پر اترتا ہوا ہو تو لوگوں کو معلوم ہے کہ پلان کنارے سے وہ گرفر یہ غروب ہو جاتا ہے تو سندھ کا احتیاء کرنا آسان ہوتا ہے قرآن کریم میں ستاروں کا الگ الگ جگہوں پر تذکرہ ہے کہ یہ ستارے اللہ نے کیوں بنایا ہے ان ستاروں کی تقلیق کے پیشے کیا مسلحت ہے اور کیا حکمت ہے یہ حکمت تو یہ بیان فرمائی کہ وہ بن نج میں ہم یقتگون ستاروں کے ذریعے سے گن کردہ راہ کافلے سمندروں میں راہیاب ہوتے ہیں اور جنگلوں میں اپنی سمتیں تیہ کرتے ہیں تو راہیاب ہونے کے لیے یہ رہبر کی حیثیت ہو جاتی ہے گن کردہ راہ کافلوں اور بھٹکے ہوئے مسافروں کے وصل دوسرا فائدہ ستاروں کا جو قرآن کریم نے اور مسلحت اور حکمت بیان فرمائی وہ کیا ہے وزین السماعت دنیا بزینت نلکا واقع ہم نے ستاروں کے ذریعے سے آسمانوں کو زیب و زینت آتا کی جب انسان رات کو پریشان اور حیرام ہو کر متحیر اور حیرام ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو مختلف جھل ملاتے ہوئے ستارے اس کی نگاہوں کا استقبال کرتے ہیں اور اگر کوئی رات جاک کر صرف اللہ کی آسمتوں کو دیکھنے کے لیے گزار رہا ہو تو لیٹ کر ستاروں کو دیکھتا رہے اور یہ اللہ نے جو عجیب و غریب اوپر ایک کائنات بنائی ہے اس کے دیکھنے میں اس کی رات گزر جائی تو ہمیں بندوں کے لیے رات کی اندھیری میں آسمان پر وخشت کے بجائے اس لیے باعث ہے اتمنان اور قلب کا سکون بن جائے جو دماغ کے ماجر ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دماغوں کے اور ڈیپریشن کے مریض جو ہیں ان کو ایکویریم یعنی جہاں مچھیاں جمع کر کے رکھی گئی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اگر وہ مچھیاں کو دیکھتے رہیں گے تو ان کا ڈیپریشن کم ہوگا ان کا ٹینشن کم ہوگا اس میں وہ کھو جائیں گے کیسے چلتی ہے کیسی نقل و حرکت ہے اس میں اس کا دماغ لگے گا تو جو چیز اس کو ٹینشن دے رہی ہے اس کے اندر ایک بردے میں کمی آئے لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ چاہتا ہے کہ قلب کا سکون اور اللہ کی عظمتیں ان کے سامنے آئے تو چند منٹوں کے لیے آسمان پر ستاروں کا نظام دیکھے اور یہ اوپر کی کائنات کا انتظام دیکھے کہ اللہ نے کیسے نظام کے ساتھ یہ ستاروں کو سجایا ہے کیسے وہ پر نکلتے ہیں کیسے وہ پر غروب ہوتے ہیں جس کا جو جگہ تیہ ہے وہی سے نکلتا ہے کتنا بڑا ایک نظام ہے اللہ جو مسلحاتیں بیان کر اور کوئی ستارہ یوں آپس کے اندر تکرا نہیں جاتا اگر آتا ہے کہ آپ اور تب تکرا جائیں گے اتنے ستارے ستارے ہیں کتنے ستارے کتنے ہیں یہ کئی کہنکشہ ہیں کہنکشہ کس کو کہتے ہیں کبھی راتوں کو دیکھیں گے آج کل تو شہروں میں لوگوں کو نیچے دیکھنے سے پرست نہیں کہ اوپر دیکھیں کہ اوپر بھی ایک نظام ہے وہ نیچے کے ٹریفک میں بیچارے اُلجے ہوئے ہیں اور شہروں میں روشنیوں کا کوئی ایسا نظام ہوتا ہے کہ اب آنکھیں اتنی کمزور ہو گئی کہ لوگوں کو ستارے نہ بڑی نہیں آتے کہلے لوگ اپنی راتوں کے عوقات کو ستاروں کے ذریعے سے پہچانک دے تھے باہر نکل کر دیکھتے تھے کہ اپنے دیکھ پیجا ہے آج تو لوگوں کو بڑی میں سنتانی ملٹیں اور سب کوٹیں ہیں پھر بھی جو ہے اُٹھنا نصیب نہیں ہوتا بڑے بڑے الارم لگائیں پانچ الارم چھے الارم تو بھی نہیں اُٹھا پہلے لوگوں کے بس کوئی الارم نہیں کھا لیکن نماز ان کی ناغہ نہیں ہوتا برابر پابندی سے اُٹھتے تھے نماز پڑھتے تھے تحجد بھی آدھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں ایسی نگاہ دی تھی کہ وہ دیکھ کر اندازہ لگاتے دے گا فلان ستارہ اتنا نیچھ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین بجھیں تو یہ دو مسلحات ہیں تو یہ قرآن کریم میں بیان کی اور تیسرا ایک کام جو قرآن کریم میں ذکر کیا ستاروں کا وہ یہ ہے کہ جو شیطانِ رجیم اور دنیا میں جن لوگوں نے کچھ شیاطین کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے اوپر کی خبریں لانے کے لیے تو ایسے شیاطین براتوں کو اوپر چڑھتے ہیں اور آسمان کی کچھ خبریں لانے کی کوشش کرتے ہیں پہلے بہت زیادہ جایا کرتے تھے لیکن قرآن کریم کا نزول جب سے شروع ہوا اور جب سے سرکار تشریف لائے تب سے اوپر کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ان کے بند کر دی ہے اب زیادہ اوپر چڑھ نہیں سکتے پھر بھی جو احکام ناظر ہوتے ہیں اور صادر ہوتے ہیں وہ ساتھویں آسمان پر پہلے اس کے بعد چھٹے ہیں اس کے بعد پانچویں اس طرح سے پہلے آسمان تک یہ لوگ پہنچ کر فریشتے آپس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا احکام اللہ نے دیئے ہیں انہیں سے ایک اور دو بات سن کر کے آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کئی اور باتیں ملا کر اپنا جیوتی ہی اور مجوبی جو ہے اس کو بتاتے ہیں اور وہ اس میں دو چار باتیں اور بھی ملا کر اسے افسانہ بنا دیتا ہے تو بسا وقت آسمانی خبریں زیادہ یہ لوگ لے نہ جائیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے اندر مورچے بنائیں ستاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسدگاہیں بنائیں اور وہاں اللہ تعالیٰ نے مسائل فٹ کیے ہیں جیسے ہی وہ اوپر چڑھتا ہے اور آنا چاہتا ہے کہ وہاں سے قدرتی طور پر وہ ایک نیزائی دعا جاتا ہے اور وہ گلتے ہوئے ستارے کی شکل میں ہم کو نظر آتا ہے کہ شیعاتین کو مارنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک نیزام بنایا ہے تو ستاروں کے تین فوائد اور تین مسائلے اور تین حقمتیں بیان کی ہیں چوتھا کوئی فائدہ بیان نہیں فرمایا ہے ایک وَبِنَّلْ لَحُمْ يَفْتَدُونَ دوسرا اِنَّا زَيَنَّا السَّمَا الدُّنْيَا بِذِينَةٍ اِلْقَوَا کے دیسرا شہابون سانتے جو بھی آسمان کے اوپر شیطان جائے گا کوئی باتیں چورانے کے لئے اس کو وہی سے شوٹ کر دیا جائے گا اور گرا کر ختم کر دیا جائے گا رہ دیا یہ کہ روس میں اور دوسرے علاقوں میں ابھی موٹرویڈز جو ہیں وہ گلی ہیں ایک زمانے میں اخباروں میں آیا تھا کہ موٹرویڈز کی بارش رہی ہے یعنی یہ ستارے جو ہیں وہ سیاروں کی شکل ہے اور سیاروں کے آپس میں آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے پڑے پڑے پتھر اس میں سے گرے ہیں کئی کئی میٹر اور گرنے کے بعد جو ہے اس نے جو کھٹے کی ہیں وہ پچاس پچاس فیٹ تک کے کر دیئے تو اللہ کی نشانیوں میں یہ نشانیاں ہیں بہرحال یہ ستاروں کی قسم یہاں کھائی انسانوں کو تو کسی کی قسم دھانے کو منع کیا اللہ کیا لاؤ کیونکہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ اپنی بات کو موقع کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے کہ سامنے والے کو آپ یقین دینا اچھا تھے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس بات پر یقین رکھو لیکن وہ یقین کیسے کرے آپ کی بات پر یقین لانے کے لئے اللہ کا نام جو ہو گیا اور سامنے والا سوچے گا کہ جب اللہ کا نام لے کر یہ بات کر رہا ہے تو اللہ کا نام سب سے عظیم ہے لہذا مجھے اس کی بات پر جو ہے اعتماد اور یقین کرنا چاہیے اس لئے حدیث شریف میں ہے من خلاف باللہ والغزہ فر یقل اللہ الہ الا اللہ غیر اللہ کی قسم اور معبود باطل یعنی کسی سنم کی کسی بدھ کی قسم نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینے کے مراجع ہو گیا اس بنا پر فرمایا کہ ایسے شخص کو کل ہا پڑنا چاہیے دوسری بات بھی حدیث میں پرمائی اگر کسی نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ تعال نقامر چلو ہم چل کر ذرا گیمبلنگ کرتے ہیں مشینوں سے کسینوس کے اندر چوہ کھیلتے ہیں فَلْيَبُلْ لَا إِلَّا 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 اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے کہ دین کی دعوت دیتا اس کے بجائے گناہ کی دعوت دے رہا ہے اسے شیطانی چیز کی طرف بلا رہا ہے گناہ کے کام کی طرف بلا رہا ہے اس کا کام تھا کہ اللہ کے دین کا دائی بنتا تو یہ شیطان کا چیلا بن گیا کہ وہ جوے کی طرف بلا رہا ہے لہٰذا اس کو استغفار کرنا چاہیے اور کلمہ پڑنا چاہیے تو بندوں کو تو منع کیا کہ وہ کسی غیر کی قسم کھائیں اللہ کھا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہے اس کے پیچھے مسلحتیں ہیں ان کے پیچھے حبتیں ہیں مثال کے طور پر فرمایا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَادَنْ لَحْسَا مَادَنْ لَحْسَا کہ کوئی غلط بات نبی تمہارے سامنے نہیں کہے گا اور نہ اپنے مرضی کی بات کہے گا نہ اپنی نفسانی خواہش تمہارے اوپر ٹھوپنے کی کوشش کرے گا بلکہ وہ جو کہے گا اللہ کا حکم ہوگا اللہ کی بات ہوگی زبان اس کی ہوگی بات اللہ کی گویا کہ یوں کہنا چاہیے کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی اور انہی کی محفل سجا رہا ہوں چنام میرا ہے رات اس لئے فارسی کا شہر کہتا ہے کہ گلتہے ہو گلتہے اللہ کو سرداد نے جو کچھ فرمایا یہ اللہ کا فرمانا ہے گرچہ الحلقوں میں عبداللہ دو ہے گرچہ کہنے والا عبداللہ ہے لیکن جو کہہ رہا ہے وہ کلام اللہ ہے واللہ کی بات کہہ رہا ہے اور اس کی دلیل قد آیت میں موجود ہے فرمایا اپنی خائش نفس سے کلام نہیں فرماتے سرکار بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں تمام کے تمام وحیل ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں وحیل دو اقسام بیان کی ہیں اور وہ تفصیل دیکھنا ہو تو تدریب الرعاوی میں دیکھی جا سکے گی البتہ فرماتے ہیں کہ ایک طرح وحیل کی قسم وحیل مطلوب اور وحیل مطلوب کی تشریم اگرچہ علماء میں اقتلاف رہا ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ نمازوں میں جو پڑھا جاتا ہے وحیل مطلوب ہے جیسے قرآن اور وحیل غیر مطلوب یعنی وہ بھی ہے تو وحیل لیکن وہ نماز میں پڑھنا جائز نہیں نماز میں صحیح نہیں تو وحیل کی دو اقسام ہو گئے اور وحیل کہتے ہیں کس کو نہیں رہیں گا کہ سبق نہیں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم رات دن بھولتے ہیں یہ وحیل اللہ نے حضور پر ناظر فرمائی وحیل کہتے ہیں کس وہیں لوگتن وحی کسے کہتے ہیں اور استلاحان وحی کے کتنے جو مراجع ہیں اور معاخذ اور معانی لوگ علماء نے بیان فرمائے ہیں تو حرم یہ کر رہا تھا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ مرتبو کر رہے ہیں اور حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو زبان محمد الرسول اللہ سے اللہ کا کلام ادا ہو رہا ہے مضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لکھنے کا معمول رہا ہے مددان مضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا تھا لیکن جب کتاب و حدیث میں قرآن میں اور ارشادات رسول میں انتیاز کرنا آگیا صحابہ اکرام کو کے فرق کرنے کہ یہ کتاب اللہ ہے اور یہ حدیث ہے تو پھر جو ہے اس کے لکھنے کی اجازت ہے دیکھو حدیثیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی جا رہی ہیں یہ طبقہ امت میں ایسا ہے جو حدیثوں پر انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے سو سال کے بعد حدیثیں وجود میں آئی ہیں یہ بات غلط ہے حدیثیں سرکار کے زمانے سے لکھی جا رہی ہیں اور قلیل اس کی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب علیہ میں بیان کرمائی اللہ ایک سلسلہ ہے لمبے دلائل ہیں بیانات ہیں اس پر تو نہیں جانا ہوں لیکن ایک صحابی لکھ رہتے ہیں حضور کو کسی بات پر غصہ آ گیا نبی کو غصہ آ سکتا ہے کی نہیں یہ بات تو تہہے ہیں کہ ہم جی افرگو تو غصہ فرصت میں ہے جب بھی آتا ہے وہ عوضی موقع اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو لیکن نبی کو آئے غصہ تو پھر اس پر سوال ہو نبی کو غصہ آئے گا کے نہیں فرما سرکار کو غصہ آیا ہے جب بھی کوئی خلاف حق نبی کے سامنے کرے نبی کو غصہ آتا ہے چھوٹی سی دلی مسجد نبی شریف کی بیوار پر آپ نے ناک کی ریزش دیکھی تو تیش میں آ گیا کہ اللہ کا گھر پاک رکھنے کی چیز ہے کس نے جی ناک کی ریزشیں ہڑا لیے غصہ آ گیا اور کبھی غصہ نہیں بھی آیا ہے مسئلہ وہ آرابی نے بیشاپ کر دیا مسجد میں حضور دیکھ رہے ہیں اور صحابہ غصے ہو رہے ہیں تو حضور نے پرنا غصہ مت کرو ناک کی ریزش دیکھی تھی تو غصے میں آ گئے تو بیشاپ تو غصے ناپاکتر ہے اس نے تو اور غصہ آنا چاہیے تھا غصہ کیوں نہیں آیا حضرت دیوالتھان بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ کی حقیم العمت کہنے کی وجہ یہ ہے چھوٹیوں میں کیسا مسئلہ حق کیا فرمایا وہ جو ناک کی ریزش تھی وہ اپنے کسی آدمی کی حرکت تھی اور اپنے سے شکوا ہو سکتا ہے تو بیشاپ جو کیا تھا وہ شاید اپنا نہیں تھا تھا تو بھی کچھا تھا مسائل سے پوری طرح واقع نہیں تھا اس بناتر اغیار سے شکایت نہیں ہوتی اخیار سے شکایت ہوتی ہے اس بناتر حضور نے وہاں جو ہے ڈاٹا وہاں نہیں جائے لیکن غصہ آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ آپ لطا کے مسائل پیان کر رہے تھے کہ اگر حروم صدا پکڑی کسی کو مل جائے تو اپنے کنٹرول پہ لے لے اور اس کی حفاظت کرے راستے میں گری پڑی چیز جو ہے مل جائے تو اگر حفاظت کرنے کا جتن کرنے کا اور امانتداری کا پاس و لحاظ کرنے کا اور یہ شک کو رکھنے کی صلاحیت ہے تو پھر یہ لوکتہ کو اپنے پاس رکھے ورنہ پھر ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ورنہ اٹھائے گا تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں اٹھایا تو دیکھیں گے چیز کس کی ہے کیسی ہے جگہ جگہ اس کی تشکیر کرنی پڑے گی اس کو حفاظت سے رکھنا پڑے گا سب مسائل کچھ آئے مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر رہنے دیکھویا آئے گا اللہ کا بندہ وہ اٹھائے گا حضرت ایوالت خانوی رحمت اللہ کے خانقہ میں تین دن تک ایک رومات بیٹھ میں پڑھا گا حضرت نے پڑھنا بس کوئی نہیں اٹھائے گا لوگ آتے ہیں جاتے ہیں راستے میں چوانیہ سلامت نہیں رہتی وہ رومات اٹھانے کے لئے کوئی تیار نہیں برمہ آنے والا تلاش کرتا ہوا یہاں آ کر لے لے اور خانقہ کے اندر حکم تھا کوئی اپنے کمروں کو کوئی اپنی بیگوں کو تالہ نہ لگائے سب اُلا رکھ ورنہ خانقہ میں آنے کا فائدہ کیا ہے تالے لگا لگا کے رکھ رہا ہے دروازے بند کر کر کے تو کیا اصلاح ہوگی اصلاح تو یہ ہے نا کہ آنے والا مجال ہے کہ کسی کی کسی شیس کے اوپر نظر ڈال دے ہمارے حضر دے والا ہر جو ہی فرماتے تھے سب کتابیں جو پڑھائی ہیں ہم نے امتحان لینا ہو تو سب کتابیں سامنے رکھ دو تالے بیل کے اور پرچہ ہاتھ میں دے دو تو ہے اور اللہ ہے کوئی تیرا یہاں سپروائزر نہیں ہے سب سے بڑے سپروائزر اوپر بیٹھے ہیں کتابیں بھی تیرے پاس ہیں جواب کی کابی بھی تیرے پاس ہیں اب تیرے انتر ایمان ہوگا تو تالے بیل کہاں کا ہے دنیا کا تالے بیل نہیں تو روکہیاں کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے کام لہذا سب کتابیں تیرے سامنے ہم چلے تو لکھ جواب اندر سے لکھ کہیں سے بھی لکھ اللہ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سوٹ کر جو کرنا ہو کر فرماتے اس کو کہتے ہیں انتحان کہ کتابیں باس ہو جواب معلوم ہو کہ یہاں ہے پھر بھی کتاب اٹھا کر نہیں دیکھتا اس کو کہتے ہیں کہ سچا تالے بیل ہے واقعی اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے یہی تو مدرسوں کا مقصد ہے یہی تو اپنی اسلاح ہے اسلاح اللہ والے اس طرح کرتے ہیں کوئی مارکیں پیٹے نہیں یہ سامنے مجھے قد لکھا تھا کہ آپ ڈاٹے نہیں ہیں اپنے متوسلین کو اور چھوٹ شاہ بنے ہوئے ہیں آپ میں نے کہا میں بھولنے والا شاہ بنوں گا تو جتنے آتے ہیں وہ سب بڑھ جائیں گے ہمارے مشایت نے اسلاح کے طریقے رکھے ہیں اللہ ڈاٹ ڈاٹ کرنا ضروری نہیں ہے یہ جو باتیں کہیں جاتی ہیں سمجھداروں کے لیے اور پھول کی بکتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگہ تھوڑی سی بات اگر اگر اقل من انسان ہے تو اسے ہی ایک دھاٹی ہو جاتی ہے تو بات نہیں آز کر رہا تھا کہ موقتہ کی بات کچھ ہی جا رہی تھی اس میں بکری کی بات کہی تو ایک ساکھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا جزور کسی سے ہونٹ گھوم ہو جائے تو کیا تھا ارے بھائی ہونٹ گھوم نہیں ہوتا اتتا بڑا ہونٹ اور بکری ایسا ہے برگی ایسی چیز ہے پھول کر رہتے کوئی گھر میں پتا نہیں چلے گا بکروں کا رات و رات گھوم ہونا اور صبح میں دستر خان پر تازہ بہ تازہ گوشت آنا کہاں آہ وہ جبا ہے ہماری دعولون نے دعولون دیوبن میں ایک معالیم ساتھ ان کا بکرہ بہت ماشاءاللہ تازہ تھا روزانہ مدرس سے بشریب لاتے تھے تو بکرہ بھی ساتھ آتا تھا طلبہ موقع کی تلاش میں کھلاتے بھی تھے کھلاتے بھی تھے دیو دیو جو ہے انہوں نے موقع دیکھ کر طلبہ تو طلبہ ہی ہوتے ہیں کہ اس طرح کی شیر ہے زبا کر اور زبا کر کے کھانا تیار ہوا سب علماء کو دعوت دیتی اور انہوں نے بھی دعوت دیا وہ بگرے کی تلاش میں دیتی یہ بگرہ گیا کھا میرا وہ دعوت دے بھی کہا مجھے تو دعوت بھی ہے کھانے کے لیے آئے گھوٹس نہایا تو اندہ بنایا گیا تاریخ بھی کرتے جا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا اندہ کان سے آپ لوگ یہ گھوٹس لائے کتنا اندہ گھوٹس ہے اور کتنا اچھے قریدوں سے آپ نے بتایا تو طلبہ بڑے ذہین تھے یہ آپ کے قدموں کی برکت ہے یہ آپ کے جھوٹوں کا صدقہ ہے اب حضرت بھی کوئی سمجھ نہیں کیونکہ تو خیال میں بھی نہیں آئے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا اب انتفاق سے جو ہے کھا پی کل دوسرے دن سوا میں طلبہ سے بجھا تو بگرہ روزہ میں یہاں آیا کرتا تھا کیونکہ دیکھا تم نے فرما ہے وہ دستر خان پہ رات کو آپ نے جگھایا وہ کیا تھا خرد و راب میں یہ اب سمجھا کہ یہ جھوٹوں کی برکت جو تم نے کہا اس کی شرعہ یہ ہے کہ میرا ہی بکرہ تم نے زبا کر کے مجھے پھلا دیا خیل ہے تمہیں بات یہ کہہ رہا تھا کہ بکری کو سنبھالنا مرگوں کو سنبھالنا یہ آسان ہوتا ہے کوئی بھی گھر میں لے جا کر چھپا دے اوٹ کو تو چھپا سکتے نہیں تو بہت بڑا جانگر ہیں اور اس کو کوئی تابوں میں لائے تو موک کا غصہ مشہور ہے شطر کینا مشہور ہے جب موک کسی کو کنگرول میں لاتا ہے اور کسی پر غضبناک بجاتا ہے میں نے ہمارے حضی اکتر صاحب کے ساتھ سفر کیا تھا راجستان میں کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ شطر کینا اور خود جو غصے ہوتا ہے تو کیا اس کا نظام لیتا ہے انہوں نے کہا کہ جو غصے میں آتا ہے تو کھوکڑی میں سے آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور کھوکڑی میں سے پکڑ کر پورے انسان کو ایک چھٹکے کے ساتھ اٹھاتا ہے اور اٹھا کر ایسا ہلاتا ہے کہ پوری ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتا ہے دو منٹ میں اور پھر آدمی کو نیچے گراتا ہے پٹختا ہے دوچین مرتبہ اور پھر اس کے اوپر مرنی جاتا انسان ماں تک بیٹھ جاتا ہے ہمارے دو تھے وہاں میں نے ان سے پوچھا تھا کیونکہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہاں ہم لوگ مارنا شروع کرتے ہیں اونٹ کو اونٹ اگر گل بلا دیا اور اونٹ اگر مارتے ہوئے چلائیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکس کھا چکا ہے اب یہ مقابلہ نہیں کرے گا لیکن اونٹ اگر چلاتا نہیں مار کھاتا جاتا ہے اور بلکل خاموش رہتا ہے تو گیا اس نے شکس کو تسلیم نہیں کیا اور وہ انتقامی کاروائی کرنے کے موقع کی تلش میں ہے اس لئے ہم اتنا اس کو مار لیتے ہیں کہ چلانے پر یہ مجبور ہو جائے اور ہتھیاں ڈال کر شکس کا اعلان اور اقرار کرنا سرکار اس نوٹے پر وہ اس سے ہوئے کہ روح جو ہے اس کو ہمیں سمجھلنے کی ضرورت نہیں اللہ نے اس کو وہ اوبیاں دیئے کہ وہ نو دنوں تک جو ہے اپنے پیٹ کے پانی سے جات جتنا بھی چلنا چاہے چلے گا اور بلکہ پیاسا کئی کئی دنوں تک وہ چل سکتا ہے اللہ نے اس کو وہ اوبیاں تا کی تو وہ گھوم مانے کی چیز نہیں ہے اور بے وہ روح آدمی ایسا سوال تُنے کر دیا ہے کہتے ہیں کہ ماں اپنے لوٹے کے لیے دلہن لائی دلہن بولتی نہیں چھپ گئی بہت خانوش بہت علاج کروا ہے بڑے بڑے عاملوں کے پاس کے بولنا شروع کر دیں نہیں بولتی یہ کامل کے پاس گئے اس نے کہے دو دن نہ بولے اب وہ ہو گئی کہ وہ بولتی نہیں ابھی تک تو بولی نہیں کہ نہیں بولے تو اس نے یہ بولنا شروع کیا یوں کہا کہ اممہ جان یہ آپ کے بیٹے کا انتقال جب ہو جائے گا تو میری شادی کتے جو میں تم کرواؤ تو بیٹا تیرا دن نہ بولنا ہے اچھا ہے میں نے کہا تیرا علاج کروا دیا بولی بولی تو بھی یہ بولی کہ میرے بیٹے کوئی مارنے کے چکر میں ہیں اس سے تو پھر تیرا دن نہ بولنا ہی اچھا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غصے ہوئے ہیں سرکار غضبناک ہو سکتے ہیں بات یہ بنانا چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دورانے گفتگو کسی نا گفتہ بہن بات کے اُپر آ گیا غصہ ناگواری کا اظہار فرمایا غصے ہو گیا تو پیچھے سے ان صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو لکھ رہے تھے ان کو اشارہ کیا کے بند کر دو کیونکہ غصے میں تو آدمی آؤٹ آؤ کنٹرول ہو جاتا ہے غصے میں جب آدمی آتا ہے تو زبان پر قابون ہی رہتا ان کو آدمی آتا ہے کہ وہاں میں نے طلاق دے دی کیوں کہ غصہ اتنا میرے کو آگے غصے میں میں نے طلاق دی تو ہو دی ہے غصے میں میں نے کہا غصے میں ہی ہوتی ہے طلاق محبت سے نہیں ہو ہم نے غصے میں آتا ہے تو تلاق دی اب بر کا فیصلہ نکاح کا ہوتا ہے غصے کا فیصلہ طلاق کا ہوتا ہے نہیں کہ میں بہت کل بہت غصے میں آat جگہا میں نے غصے میں آیا تو سر دیوار کے اندر دوچان مرتبہ پھوڑ دیتا نا مچھاڑی ہو ناندر سنگھ کے اوپر ظلم کیوں کیا تمہیں یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ حضور کا آیا غصے میں پیچھے سے اشارہ کیا مطلب اتنا برا بھی حضور غصے میں ملوم نہیں کیا کا کیا تم جو لکھو گئے لکھا ہوا تو پیامت تک پڑھا جائے گا بھول گیا آپ نے آج کل تو بھولنا بھی مشکل کام ہے بھول گئے تو نیٹ کے اوپر آگے آپ کب تک رہے گا ہو اسی بھولنا بھی نازو کام ہو اور لکھنا تو اور بھی زیادہ نازو کہ جو لکھ دیا ہو کا تحریر کب تک رہتی اشارہ کیا مطلب لکھنا سردان نے دیکھ لیا اشارہ فرمایا لکھتے چلے جاؤں تو اشارہ کر رہے ہیں کہ میں غصے میں ہوں اس لئے مطلب لکھو لیکن زبان محبت پر غصے میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں آسکتا کیونکہ میری زبان اللہ کی طرف سے کنٹرول میں ہے اور کنٹرول سے چل رہی ہے مجال نہیں ہے کہ غصے میں بھی حق کے خلاف کوئی بات آجائے فرما دے ہیں وندج میں ازا ہوا جیسے ستارہ اپنی رفتار کے ساتھ چلتا ہوا غروب پذیر ہو جاتا ہے اور ہوا کے اوپر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ ایک تو دو حرکتیں ہیں ستاروں کی سیداروں کی دو حرکتیں ہیں ایک حرکت تو یہ ہے کہ وہ طلوع ہو کر غروب ہوتا ہے لیکن دوسری حرکت ہے اس کو غیر مر کی حرکت کہیں گے جو نظر نہیں آتی انسانوں کو وہ غروب سے طلوع کی حرکت ہے کیونکہ ہماری تو جب آنکھ کھلے گی رات کو دیکھیں گے تو طلوع صدا دیکھیں گے غروب سے طلوع والا نہیں دیکھتے طلوع سے غروب والا دیکھتے ہیں اس لئے اسی طرح جو ہے وہ اشارہ کیا ہے فرمایا جیسے ستارہ طلوع ہوگا غروب کی اپنی رفتار میں اللہ کے حکموں کا مہتاج ہے کہ نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر سے ادھر کوئی اپنی رفتار بدل کر اپنی مرضی سے وہ چل سکتا ہے فرمایا اسی طرح جو نبی آئے ہیں ان کو بھی اللہ نے چلنے کا ایک پاک دیا ہے ایک راستہ دیا ہے ہدایتوں کی ایک راہ بھی ہے نموت کا ایک طریقہ دیا ہے اسی مسلک پر اور اسی مشرف پر اور اسی راہ پر چلتے ہوئے نہ بھی تم کو باتیں بتا رہے ہیں اور نہ گمراہ کونی نبی گمراہ نہیں ہوتا اور نہ وہ کونی ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کی بدلائی دوئی راہ کے خلاف ہو تو ونج میں ازا ہوا ماد اللہ صاحب کو مواما ہوا دو آیتوں میں تو اتنی بات بتائی جس میں سرکار کا اللہ کے اشاروں پر اپنی زندگی گذارنا نہ بھی انسانوں کے کہنے پر اور نہ اپنی مرضی پر کچھ کام کرنا یہ بدلائی جا رہا ہے امدل عزید بھائی کے سفسر تو رفیق ملک صاحب کا انتقال وہاں کے لئے دعائے محفرات کی جائے جس میں ہمارے لغرت امیر صاحب شہر کے جنگلی پربانیاں کوششیں محنتیں تمام تر دعائے وہ مشہور ہیں اور ان کی اہلیہ کا انتقال گوا وہ بڑی میر اور دندار اور پارسہ اور بڑی نیر خاتنوں تھی اور حضرت تو سفر میں ہمیشہ رہتے تھے لیکن بچوں کی نگرانی کرنا پرورش کرنا دیر بھال کرنا گھر کا سنبھالنا عزتوں کا سنبھالنا اور بچوں وہ بڑے کیے ان کو کام کے بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی جماعتوں کا اس زمانے میں کھانا تیار کرنا بچوں نے بتایا کہ ڈرزنوں کے ڈرزنوں اور گھیر کے گھیر روٹیاں جو ہے وہ جماعت کے اخباب کے ساتھ لیے بنا کر تیار کر کے جو ہے وہ ہو جا کرتی حضرت عمیر صاحب کو گھر کے باپ میں جو ہے بلکل بے فکر رکھا کہ تم اپنے کام میں لگے رکھو اصل میں کسی فرد کا اور کسی مرد کا دین کاموں میں کامیان ہونا اس کے پیشے اس کی اہلیہ اور اس کے گھرے لوگ جو خواتین ہوتی ہیں ان کا بھی بہت بڑا پردار ہوتا ہے وہ گربانیاں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں تو اس کا بھی اس کے اندر درابر کا حصہ ہوتا ہے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اہلیہ کا بھی اس عجر کے اندر اور اس کارے خیر کے اندر برابر کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ کام گھر کا نہ کرے اور یوں کہے اس سے نہیں ہوگا تم سمالو تو وہ تہیے گھر میں سے نکل کر جا نہیں سکتے لہذا ان کا اتنا لمبا چوڑا دین کا کام اس کے پیشے ان کی اہلیہ کی بہت بڑی جو ہے قربانی رہی اور اللہ نے ایسے قبول بھی فرمایا کہ وہ جیسا چاہتی تھی کہ مجھے جمعہ کا دین مل جائے اللہ تعالیٰ نے وہی جمعہ کا دین جو ہے انہیں آتا فرمایا اس دنہ پر ہمارے حضرت عمیر صاحب جو ہے ان کے غم کے اندر کمی آگئی کہ جو سٹرگل کی یا جو محنتیں کی لیکن اللہ نے اس کی تمنہ کو پورا کر دیا اور جیسا چاہتی تھی جمعہ کے اندر جو ہے اپنے گھر پر اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اللہ تعالیٰ غریب احمد فرمائے اور مرحومہ کی بین جہا مغفرت فرمائے اور جتنے بچے جنہوں نے اچھے خدمت کی یا اپنے امی جان کی اللہ تعالیٰ اس کا ان کو بہتر سے بہتر سلح کا فرمائے اور ہموں نے ان کے حق میں جو دعائیں کیوں گی اللہ تعالیٰ ان دعائوں کو قبول فرمائے اور اولاد کو بھی حضرت عمیر صاحب کی طرح جو ہے دین کا لائی بنائے اور دین کی خدمت کرنے والا اور دین کی محنتوں کے لئے اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اس کے لئے بہت سے ہمارے احباب جو ہیں بیمار ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہمارے افتر بھائی کے چچا یہ عرصے سے علیم چلے آ رہے ہیں کافی تکلیف برداشت فرما رہے ہیں ان کے لئے دعا فرمائے اللہ حقیقت کا خیر کا معاملہ جو ہے ان کے حق میں فرمائے اور اور سے لوگ جو ہیں ہمارے قریبی منہ جڑنے والے دنیا سے تشریف لے گئے ان تمام کے لئے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان تمام کی برحب مفرد فرمائے اور جنت میں عالا اور بالا مقامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعصحابہ وعزادہ بارک وسلم اللہم لکا الحمد کلہو و لکا الملک کلہو و لکا شبر کلہو و علیکا یرجعو لمر کلہو اللہم لکا الحمد کمان تاہلو فصلح اللہ محمد کمان تاہلو و فعل بنا ما انتاہلو انکا انتاہلو تقوی و اہلو مغفرہ رب اقفر ورحم و تجاوزا ما تعالیٰ انکا انتاہل عز و اگرم اللہم اشرح صدورنا و نظر قلوبنا و زین اخلاقنا و قنم تفسیرنا اللہم حسل مرادنا بلائیٰ رب فحببنا و فی انفسنا لکا فظللنا و فی عائل الناس فعظلنا و علا سراتک المستقیم فقومنا و علا آدائی کعادائی لسلام فانصرنا اللہم ازدنا و لا تنقصنا و اکرمنا و لا تہننا و اصرنا و لا توسر علينا اللہم اعاتنا و لا تحرمنا ربنا اقفلنا و لیخواننا اللذین سبقونا بالایمان و لا دجعل فی قلوهنا قلل للذین آمنوا ربنا انکا روخ الرحیم اللہم اقفلنا و لیوالدین و لیاساتذنا و لیمشائحنا و لمن حق علينا و لمن اوصانا بالدعا و اقفل لجمیل مسلمین والمسلمان والمومنین والمومنان الاخیائے منهم والاقوات انکا سمیم قریب وجیب الدعوات یا قاضی الحاجات یا قل المشکلات یا کافی المہمات یا داخع الولیات یا شافی الامراض انکا على کل شئی قدیم اللہ ہمارے گناہاکم عب فرما خبانیوں سے ذرگذر فرما اپنا قبل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما آفیت کے معاملے فرما اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے غیب سے تربیت کے سامان فرما اے الہ العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین پر دائن فرما سو فیصد ایماندار بنا با اخلاف بنا با حیاء بنا اللہ جتنی ہماری خرابیاں ہیں کمزوریاں ہیں ہماری نسلوں کی ہماری اولاد کی اللہ دور فرما دے سب کو دیندار بنا دے پکہ ایماندار پکہ نمازی بنا دے سو فیصد دین پر چلنے والا بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بنا دے ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ تیرے بہت سے زندے دور دراز سے تیرے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں اے الہ العالمین ہمیں تو تیرا نام لینا بھی نہیں آتا اور تُس سے مانگنا بھی نہیں آتا اپنے قبل سے ان کا آنا ان کی طرف کے متعددق اللہ ان کی اصلاح کا غیر سے انتظام فرما اے اللہ روحانی طور پر ان کو ترقیات سے مالا مال فرما اور سلسلوں کے فیض سے اللہ تُو کسی کو محروم نہیں فرماتا انہیں بھی محروم نہ فرما اے اللہ مشایق کی عمروں میں برکتیں آتا فرما اور ان دنیا سے گئے ہیں ان کو جنت میں عالا اور بالا مقامات آتا فرما مرحومین مرحومات جمیق عبرستان والوں کی مغفرت فرما اور جب تر زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر وہ کلمہ والی موت عطا فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبید پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیر منظور فرما برحمتی قیاء برحمتی قیاء مجلس کبھی کبھی مناقب ہوتی ہے اگر یہاں نہیں ہوتی تو شہر میں ایک دو جگہ کئی نہ کئی اس کا انعقاد اللہ کے فضل سے بھوتا ہے اور اس میں اصلاح کی فکروں کے ساتھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ہر وقت ہمارے دل پر دنیا کا گبارہ چونکہ لگتا ہی رہتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہیں وہ مناہ زدہ ہو جاتے ہیں اور مناہوں کے جراسیم اس میں پھر جاتے ہیں لیماغہ اس کو پلین کرنے کی ساکھ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ساکھ کرنے کا ایک راستہ اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں جو ہے اپنی ہر چیز کا خیال رگتا ہے آدمی اپنے بھر کا خیال رگتا ہے کہ میرا گھر وہ بار آلود نہ ہو اس کو ساف رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح گاڑی کریتا ہے تو گاڑی کو ساف رکھنے کی کوشش کرتا ہے کپڑے کو ساف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہماری جو محنت ہے وہ ہمارے دل کو ساف رکھنے کی محنت ہے ہمارا دل جو ہے وہ ساکھ ستھرا رہے اس میں کینہ کپڑ گلوک زداغت دیبت یہ جو کمزونیاں ہیں یہ جو دل کے ودار ہیں اور دل کے لیے کچرہ ہے اور دا ہے اس سے ہمارا دل جو ہے وہ بیدار رہے اس کے لئے ایک دلیے کی محنت ہے اور کوئی یہ سوچے کہ مجھے خیال بھی گناہ کا نہ ہے تو انسان اور گناہ کا خیال نہ ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ انگیاء کرام کی شان ہے کہ ان کو گناہ کا تصور تک بھی نہیں ہوتا تو ملائکہ کی شان ہے کہ ان کو بنایا اس طرح سے ہے کہ ان کو گناہ کا تصور بھی نہیں آسکتا ہے ان کو نیکیوں کے لئے بنایا ہے انسان کیا خمیر اس طرح سے اٹھایا ہے کہ اس کو کبھی جو ہے ایک ہوا چلتی ہے گناہ کا خیال آجاتا ہے ایک ہوا چلتی ہے اس کی وجہ سے نیکیوں کا خیال آجاتا ہے بس کابو کیا کرنا ہے کہ گناہ کا خیال آنے کے بعد یہ دل میں جم کر جو ہے عظم نہ بن جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ گناہ عمل میں نہ آ جائے اس سے پہلے پہلے توبہ اور اس سے پہلے پہلے اللہ کی طرف اگر روجو اور رونہ نصیر ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے اور غنیمت ہے اور سب سے بڑی بات کہ آدمی کو احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہونے جا رہا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں احساس بہت بڑی چیز ہے عبال یہی کہتے تھے کہ وائے ناکامی مدائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساسے زیاں جاتا رہا تو مرسان ہو رہا ہے میرا ایمان لڑ رہا ہے میرا قیمتی مطا جا رہی ہے میری اس سے احساس کیسے ہوگا یہ مراتبوں کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرابے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو دل کی دنیا میں آدمی ڈوب جائے اور دیکھیں کہ میرا دل کیا کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے اتنے سال گزر گئے جوانی گزر گئی گڑا پے کے دروازے پر پہنچا ہوں ابھی کیا گناہوں کے تصورات اور یہ گناہوں کے خیالات میں کوئی کمی نہیں آئی میرا روح جو ہے آخرت کی طرف ہوتا کیوں نہیں ہے جبکہ قبر میں جانے کا زمانہ قریب تر آ رہا ہے ہر قدم مجھے قبر کی طرف اور آدم کی طرف لے جا رہا ہے پھر کیوں ادھر کا خیال کم کہاں کمی پائی جا رہی ہے اسی سوچ اسی فکر کا نام مراقبہ ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے وقوف قلبی دیا ہے ہر وقت آدمی بیٹھے تو فوراً اپنے دل کے اوبر یہ یعنی جمائے کہ میرا دل کیا کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے گناہ سوچ رہا ہے تو فوراً جو ہے رجوع کرنا رونا توبہ کرنا کہ اللہ اس کو تو تنہیں بہت پاکیزہ چیز کے لیے بنایا تھا کہ اس میں تو اللہ کا پاک نام آتا اور مسجد جو ہے اس کو اس لیے قیمتی مانا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا گھر ہے تو اس کو پاک رکھنا ساپ رکھنا خود ہمارا پاک ہو کر اندر آنا بدلہ ہے تو دل جو ہے یہ اصل میں اللہ کا گھر ہے تو پھر اس کو کتنا پاک رکھنا چاہیے اس میں اللہ آنے والے ہیں تو جس دل میں اللہ ہے اس دل کو کتنا پاک رکھنا ہے کتنا ساپ رکھنا ہے اور اس کے لیے آدمی کو اپنے طور پر محنت کرنی پڑھتی ہے اور وہ محنت یہی ہے کہ رجوع اللہ کرنا کیوں خیال آتا ہے تو اس کو دفعہ کرنے کی کوشش کرو گناہ کا خیال آتا ہے تو گناہ کی وعیدوں کو سوچو اور یہ سوچو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں اگر میرا باپ دیکھتا تو میں ایسی حرکت کرتا اگر میرا شیر دیکھتا تو میں ایسی حرکت کرتا اگر میرا استاد دیکھتا تو میں ایسی حرکت کرتا تو پھر جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو ایسی حرکت کیوں کر رہا ہوں کیوں مجھے یہ استہزار نصیب نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نعمتیں کھا کر برابر اس کی نافرمانی کر رہا ہوں بس یہ چھوٹی سی محنت ہے اس کا خلاصہ یہ اور مندروف قلبی اسی بنا تو چند لیمتوں کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے انشاءالہ اور اس سے بعد تھوڑی دے لیے مراقبہ مراقبہ غلطوں سے نکلنے کے لیے مراقبہ مقصود نہیں مقصد کا حسن میں جتنے بھی سلسلیں ہیں ان کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا ظاہری بات ہے کہ جس سے اللہ ایک مرتبہ راضی ہو جائیں گے اس سے پھر وہ ناراض نہیں ہوگے کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ کس سے راضی ہونا پھر وہ ناراض نہیں ہوں گے طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے ذکر کا کہ ناپس دماغ کی طرف لا میں سر کو اٹھایا جائے گا اور علاہ میں دائیں کندے کی طرف اور دل اللہ میں اٹھے ہاتھ کی طرف سینے سے دونگل نیچے دل دے وہاں سر کو ذرا جکایا جائے ذرب لگانا اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اس کے بعد دل اللہ اس کے بعد اللہ ورد اور اس کے بعد اللہ اللہ کا تھوڑا سا ورد کریں گے تیرے سیوہ مابو دے اپی بھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تیرے سیوہ مابو دے اپی بھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تیرے سیوہ مابو دے اپی بھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اور تیرے سیوہ مابو دے اپی بھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہم تو رہے بس تعدہ میں آخر ورد زبائے میرے ہلا لاللہ اللہ 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 لا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ محمد رسول اللہ سلام اللہ علیہ علیہ وآلہ مبارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ 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 عمل مبارک اللہ مبارک مبارک اللہ اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ رحم مبارک اللہ بندے اللہ خطرہ خطرہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ